بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو بڑی اچھی خبر بڑی خوشی کی خبر اور بہت بڑی خبر ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو شاہد خان افریدی سے پیار کرتے ہیں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہر پاکستانی کرکٹ دیکھنے کا بہت شوقین ہوتا ہے چاہے وہ پاکستان ٹیم غیر ملک جا کے کھیلے چاہے پی ایس ایل ہو کوئی ٹیسٹ بینچ ہو رہا ہو کوئی منڈے ہو رہا ہو ٹی ٹوینٹی ہو رہا ہو پاکستانی دیوانے ہوتے ہیں کرکٹ کے اور اب اور جو کرکٹ سے پیار کرتا ہے وہ شاہد خان افریدی سے پیار کرتا ہے اور شاہد خان افریدی سے جو پیار کرتا ہے وہ ان کے پورے خاندان سے پیار کرتا ہے اور ان کے خاندان میں کوئی خوش خبری ہو تو اس کو جشن کی طرح منانا اس کو سیلیبریٹ کرنا شاہد ہر فین چاہے گا کہ وہ اس کو منائے اب بہت زبردست بہت اچھی خبر آئی ہے شاید خان افریدی کے گھر سے ان کی پانچ بیٹیاں ہیں اب ان کی سب سے بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے رشتہ ہونے والا ہے جس سے وہ رشتہ ہونے والا ہے وہ بھی ایک کرکٹر ہیں اور پی ایس ایل جب ہو رہا تھا تو اس کرکٹر نے جس سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے بقیدہ شاید خان افریدی کی بکٹ لی تھی تو بڑی دلچسپ معلومات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں پہل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے آل کا نوٹفکیشن دبا دیں چاکے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے دوستو شاید خان افریدی ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے پورے پاکستان میں بچہ بچہ آپ چاہے آپ کی عمر جو بھی ہو آپ شاید خان افریدی کو پیار کرتے ہیں آپ شاید خان افریدی کو بوم بوم افریدی کہتے ہیں شاید خان افریدی کے چھکے چوکے جب وہ مارتے ہیں تو ہر کوئی اس سے محزوز ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے لفت اندوز ہوتا ہے اور ایک انرجی ہوتی ہے جو شاید خان افریدی اپنی بیٹنگ سے اپنی پرفارمنس سے لوگوں میں بھر دیتے ہیں اور شاید خان افریدی سے متعلق اگر کوئی خبر ہو تو وہ بھی لوگ بڑے شاک سے سنیں گے بڑی دلچسپی لے کے سنیں گے اور اگر ان کے خاندان سے متعلق ہو تو ان کے لیے ہر فین کی ہر کرکٹ لور کی دعائیں بھی ہوں گی تو اب شاید خان افریدی نے کہا ہے کہ ان کی بڑی بیٹی جو ہیں اکسا ان کا رشتہ آیا ہے اور یہ رشتہ بیجا گیا ہے شاہین خان افریدی کی جانب سے ان کے خاندان کی جانب سے شاہین خان افریدی جب 2018 میں کرکٹ میں آئے تھے وہ پی ایس ایل کے ذریعے ہی آئے تھے لیکن جب وہ آئے تو تمام جو بھی انیلس تھے جمام کومنٹیٹر تھے اور کرکٹ لورز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے شاہد شاہد خان افریدی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہو لے لیے انہوں نے تو اب ایک اور ان کا روپ آگیا ہے وہ ہے شاہین خان افریدی شاہد خان افریدی نے بہت کم وقت میں 2018 میں انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا انٹرنیشنل کریئر شروع کیا اور تقریباً دو سے تین سال میں انہوں نے ہر پاکستانی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور اب شاہین خان افریدی نے پروپوزل بیجا ہے کہ وہ شاہد خان افریدی کی بڑی بیٹی اکسا سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو شاہد خان افریدی ہیں ان کا جو کرکٹ کیریئر ہے وہ بھی بہت طویل ہے بقاعدہ 2017 میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائمنٹ لے لی تھی اب جو شاہد خان افریدی ہیں مختلف کرکٹ تو کھیل رہے ہیں پی اے سل میں بھی کھیل رہے تھے وہ اور پی اے سل میں دلچسپ بات تو اس وقت ہوئی تھی جب شاہد خان افریدی ملتان سلطان کی جانے سے کھیل رہے تھے اور شاہد خان افریدی جو ہے وہ یہ لاہور کلندر کی جانے سے کھیل رہے تھے اور وہ بڑا دلچسپ منظر تھا جب شاہد خان افریدی نے شاہد خان افریدی کی وکٹ لی تھی اور وہ جشن مناتے مناتے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا وہ بڑا دلچسپ منظر تھا جب شاہد خان افریدی نے بڑی میڈل وکٹ اڑا دی تھی شاہد آفریدی کی اور جب وہ جوش سے اچھلنے لگے تو انہیں خیال آیا کہ یہ میرے سسر ہیں ہونے والے سسر ہیں تو شاہد آفریدی شاہین خان آفریدی کے بننے والے آنے والے سسر ہو سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق اب شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پروپوزل ملا ہے شاہین خان آفریدی کی فیملی کی جانب سے لیکن اب اس پر مشاورت ہو رہی ہے اس پر بات ہو رہی اور انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبر آئے گی جب شاہد خان آفریدی نے یہ ٹویٹ کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو جوڑے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بھی جوڑے بنتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو شاہد آفریدی کا بھی کہنا تھا اللہ کو منظور ہوا تو ضرور یہ معاملہ ہوگا اس کے جواب میں شاہین خان آفریدی نے کہا الحمدللہ لالا آپ کا بہت شکریہ تمام لوگوں کی تمام مشکلات آسان ہو اور جو شاہد آفریدی ہیں وہ اس ملک کا فخر ہیں نو ڈاؤٹ وہ ملک کا فخر ہیں ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے اور یہاں پہ دلچسپ بات اور اہم بات یہ ہے کہ شاہد آفریدی کی پانچ بیٹیاں ہیں اور جو پانچوں بیٹیاں ہیں ان کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں اور اے پہ ختم ہوتے ہیں یہ ان کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی بیٹیوں کی ان کے جو نام ہیں وہ ہیں انشا نام ہے اکسا نام ہے اجوا نام ہے اسمارا نام ہے اروا نام ہے یہ وہ نام ہے جو تمام نام شروع ہو رہے ہیں اے سے اور ختم بھی اے پر ہو رہے ہیں تقریبا ابی سے تقریبا پچھلے سال ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی ہوئی ہے اور ایک بیٹی کے بارے میں بڑی افوائیں بھی پھیلائی گئی تھی شاہد کان آفریدی کی جو تھوڑی ان کی تصویروں کو موفٹ کر کے ٹریٹ کر کے لیکن ماشاءاللہ شاہد کان آفریدی کی پانچ بیٹیاں ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ بلیو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے اور یہ اپنا رسک میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو اب شاہد کان آفریدی بہت جلد اپنی بیٹی اکسا کی شادی کر دیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ شاہین آفریدی جو ہے ان کی عمر 20 سال ہے اکسا کی عمر 19 سال ہے اور شاہد کان آفریدی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکسا پہلے اپنی تعلیم پوری کریں گی ایڈوکیشن پوری کریں گی اگلے دو سال میں اس کے بعد ان کی شادی کی جائے گی عیاس خان جو کہ والد ہیں شاہین آفریدی کے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رشتہ بجوایا ہے اپنے بیٹے کا شاہد کان آفریدی کی بیٹی کے لیے اور دونوں جو یہ خاندان ہیں ان دونوں کے درمیان خاندانی مراسم بھی ہیں اس لیے دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور اب یہ رشتہ ازواج میں جو اکسا ہیں اور شاہین آفریدی ہیں بہت جلد بن جائیں گے بہت جلد ان کی انگیجمنٹ کی تقریبات بھی ہوں گی اگر اللہ کو منظور ہوا اور وہ تمام معلومات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ اوبرتا ہوا ستارہ ہے شاہین آفریدی اللہ کرے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے اسی طرح کرکٹ کھیلتا رہے اور تمام جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا رہے ان تمام اکسا کے لیے بھی اور شاہین خان آفریدی کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی جوری سلامت رکھے اور تمام معاملات جو بھی جس کے لیے حق میں بہتر ہے وہ اس طرح ہو جائے تو شاہد آفریدی ابھی رمضان آنے والے ہیں وہ فلائی کام بھی کرتے ہیں اپنی شاہد خان آفریدی جو ان کی فانڈیشن ہے اس کے حوالے سے اس میں بھی آپ اگر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ شاہد خان آفریدی نے جب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو انہوں نے اپنا ساری توجہ فلائی کاموں کی طرف مبزول کی توجہ وہاں پر دی اور اب وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ شادی کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوتی ہے انگیجمنٹ کی تقریبات کب تک ہوتی ہیں اور یہ ایلان ہو گیا ہے ٹویٹ ہو گیا ہے شاہد خان آفریدی باتی ہیں وہ سارے معاملے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ دوستوں کو بتائیں گے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کر دیجئے آل کا نوٹیفکیشن دبا دیجئے تاکہ ساری معلومات آپ کو ملتی رہے ہیں فیس بک اور واتس اپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مجھے اجازت دیجئے